الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے مسائل اور ان کا حل قسط نمبر اول سوال ایک تا دس یعنی ہم قسط نمبر اول میں قسط نمبر ون میں ایک سے لے کر دس تک سوال بھی بیان فرمائیں گے اور پھر ان سوالوں کا جواب بھی بیان فرمائیں گے سوال نمبر ون کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتقاف کے کیا فضائل ہیں اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن آج پھر دوبارہ اس سے بھی پہلے سے بہتر بیان کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتقاف کے کیا فضائل ہیں جواب رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری دس دنوں کے اعتقاف کے بہت فضائل ہیں چنانچہ حدیث مبارکہ میں حاکم جس نے رمضان المبارک میں دس دن کا اعتقاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے دو حج اور دو عمرے قیئے امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مطقف یعنی اعتقاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے سوال نمبر دو رمضان المبارک کے آخری اعتقاف کا شرعی حکم کیا ہے جواب رمضان المبارک کے آخری اعتقاف سنت معقدہ علل کفایہ ہے یعنی اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتقاف کر لیا تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے سوال نمبر تین رمضان المبارک کے آخری اعتقاف کی نیت کس طرح کی جائے گی جواب اس اعتقاف کی نیت اس طرح کی جائے گی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے رمضان المبارک کے آخری اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں اگر لڑکی ہے تو نیت کرتی ہوں اور اگر لڑکا ہے تو نیت کرتا ہوں نوٹ یاد رکھئے کہ دل میں نیت ہونا شرط ہے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے یعنی نیت یوں ہے یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے کہہ لینے سے نیت آپ کی کبھی نہیں ہوگی اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اس لیے نیت کا دل میں ہونا ضروری ہے اس کے بعد سوال نمبر چار رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کس دن اور کس وقت شروع کیا جائے گا جواب اس اعتقاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے بیسویں تاریخ بیسویں روزے کے غروب افتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اعتقاف مسجد کے اندر اعتقاف کی نیت کے ساتھ وہ موجود ہو یعنی مسجد میں اس کے نیت ہو کہ میں اعتقاف میں ہوں یہ مغرب کے نماز سے پہلے پہلے اس کے بعد سوال نمبر پانچ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کس دن اور کس وقت مکمل ہوگا جواب اگر 29 یعنی 29 رمضان المبارک کو عید الفطر کا چاند نظر آ گیا تو چاند کے نظر آنے کے بعد یہ اعتقاف مکمل ہو جائے گا اور اگر 29 رمضان المبارک کو چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 رمضان المبارک کے غروب افتاب کے بعد یہ اعتقاف مکمل ہو جائے گا یعنی 30 رمضان المبارک کے بعد چاند دیکھنے یعنی دیکھنے نظر آنے یعنی نظر آنے کی کوئی شرط نہیں ہے یعنی جیسے ہی آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کا یہ اعتقاف مکمل ہو جائے گا سوال نمبر چھے کیا سنت اعتقاف ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو جواب جی ہاں سنت اعتقاف ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو کیونکہ سنت اعتقاف کے لئے جامعہ مسجد ہونا شرط نہیں سوال نمبر ساتھ ایسی مساجد جہاں پر پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو تو کیا وہاں پر سنت اعتقاف ادا ہو جائے گا جواب جی ہاں ایسی مساجد جہاں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو وہاں پر بھی سنت اعتقاف ہو جائے گا کیونکہ سنت اعتقاف کے لئے ایسی مساجد ضروری نہیں کہ جن میں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو سوال نمبر آٹھ کس مسجد میں اعتقاف کرنا سب سے افضل ہے یعنی افضل اعتقاف کس مسجد میں ہے کہ کس مسجد میں اعتقاف کیا جائے جواب سب سے افضل اعتقاف مقت المقرمہ کی مسجد یعنی مسجد حرام میں ہے پھر مدینہ المنورہ کی مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں ہے اس کے بعد پھر مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس میں ہے پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو یعنی پہلے مسجد حرام پھر مسجد نبی اور پھر مسجد اقصہ یعنی پرانا قبلہ مسلمانوں کا اور پھر اس مسجد میں جہاں پر بڑی جماعت ہوتی ہو یعنی کسرت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں سوال نمبر نو کیا اعتقاف کے لئے پردے لگانا ضروری ہے جواب اعتقاف کے لئے مسجد میں پردے لگانا ضروری نہیں بلکہ بغیر پردے کے بھی اعتقاف درست ہے لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ضرورت ہو تو پردے لگا لینا بہت امدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقاف کے لئے خیمے لگانا ثابت ہے سوال نمبر دس سنت اعتقاف کے لئے کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں یعنی کن شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ ان شرائط کے بغیر انسان جو اعتقاف نہیں کر سکتا تو چھن شرائط ہیں اگر یہ چھن شرائط موجود ہیں تو وہ انسان اعتقاف کر سکتا ہے نمبر ون کہ مسلمان ہونا سب سے پہلے مسلمان ہونا نمبر دو آقل ہونا یعنی اسے عقل سمیم اور عقل عطا ہو یعنی پاگل نہ ہو نمبر تین جنابت یعنی بے غسلی سے پاک ہونا یعنی اس کا غسل ہونا نمبر چار عورت کا حیض و نفاظ سے پاک ہونا نمبر پانچ نیت کرنا یعنی دل سے نیت کرنا نمبر چھے روزہ رکھنا یہ تھے دس سوال اور ان کے جواب اس طرح ہم آگے بھی کس نمبر دو میں بھی دس سوال لیں گے اور پھر ان دس سوالوں کا جواب دیں گے اللہ عزوجل سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو یاد رکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے واللہ عالم ورسولہ ازوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم